لاہور کے نواہی قصبے رائے ونڈ میں عالمی تبلیوی ازتماع کا پہلا مرحلہ آج سے شروع ہوگا اور تین نومبر کی صبح آٹھ بجے ازتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا رائے ونڈ کے عالمی تبلیوی ازتماع کے منتظمین کے مطابق پہلے مرحلے میں لاہور پشاور ملتان اور کوئیٹا کے علاوہ بیرون مک سے لاکھوں مندوبین شرکت کریں گے اجتماع کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے پولیس سمیت دیگر سیکیورٹی ادارے معمور ہوں گے اس کے علاوہ تبلیوی جماعت کے رضاکار بھی سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائز انجام دیں گے دوسری جانب سٹی ٹریفک پولیس لاہور نے رائے ونڈ میں سالانہ عالمی تبلیوی ازتماع کے پہلے مرحلے کے لیے ٹریفک کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں سی ٹی او لاہور امارا اتھر کے مطابق ایس پی صدر شہزاد خان کی نگرانی میں تیرہ ڈی ایس پیز دو سو تین ٹریفک انسپیکٹرز ایک سو ڈس پیٹرولنگ افسران اور نو سو ننانوے ٹریفک وارڈنز تینات کیے گئے ہیں جبکہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے ساتھ اسٹینڈز مختص کیے گئے ہیں دوسرے شہروں سے آنے والے شرکہ موٹروے اور لاہور ننگ روڈ استعمال کریں گے جی ٹی روڈ اور راولپنڈی سلام آباد کی طرف سے آنے والے شرکہ کو براستہ کالا شاہ کاکو انٹرچنج موٹروے کے ذریعے تھوکر نیاز بیک بھیجوائے جائے گا جبکہ اوکاڑا کی طرف سے آنے والے شرکہ براستہ مانگا بائی پاس رائے وینڈ استعمال میں پہنچیں گے